پنجاب اسمین انتخاب کے لیے ووٹنگ کی تاریخ بدل دی گئی ہے پنجاب میں بیس فروری کو ہوگی ووٹنگ دراصل آپ کو بتا دیں کہ پہلے پنجاب میں ایک ہی مرینے میں چودہ فروری کو انتخاب ہونا تھا لیکن اب پنجاب میں بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی اس وقت کی یہ بڑی خبر اور اہم جانکاری مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ الگ الگ پارٹیوں نے اس کو لے کر الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ جو چناؤں کے تاریخ ہے اس کو بدل دیا جائے کیونکہ اس دن رویداز جہنتی ہے اور اس موقع پر الیکشن کمیشن سے گزارش کی گئی تھی کہ چناؤں کے تاریخوں کو بدل دیا جائے سیم چننی نے بھی اس کو لے کر خط لکھا تھا اور اب جو بڑا اپ ڈیٹ مل رہا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا دیں پنجاب اسمین انتخاب کے لیے ووٹنگ کی تاریخ بدل گئی ہے اب پنجاب کے لوگوں کو بیس فروری کو ووٹ ڈالنا ہوگا دراصل پہلے پنجاب میں ایک مرحلے میں چودہ فروری کو ووٹنگ ہونی تھی انتخاب ہونے تھے لیکن اب بیس فروری کو الیکشن کمیشن نے چناؤں کی تاریخ رکھی ہے یعنی کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ اب بدل گئی ہے ووٹ کرنے والا جو دن ہے وہ اب بدل چکا ہے پنجاب اسمین انتخاب کے لیے ووٹنگ کی تاریخ بدلی ہے اب پنجاب میں بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی کیونکہ پہلے پنجاب میں ایک مرحلے میں چودہ فروری کو انتخاب ہونا تھا لیکن اب اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے اور اس کی تاریخ اب بھی اس فروری کر دی گئی ہے تو اس وقت کی یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں خاص طور پر پنجاب میں جس طریقے سے سبھی سیاسی جماعتوں نے اس بات کو لے کر الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ جلد سے جلد جو تاریخوں کا اعلان کیا جائے جو نئے تاریخ ہیں کیونکہ خاص طور پر انہوں نے تاریخ بدلنے کا اعلان کیا تھا مطالبہ کیا تھا پنجاب اسم انتخاب کے لیے ووٹنگ کے تاریخ فرحال بدل دی گئی ہے اب پنجاب میں بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی کیونکہ پہلے پنجاب میں ایک مرحلے میں چودہ فروری کو انتخاب ہونے تھے لیکن اب اس کو بدل کر بیس فروری کر دیا گیا ہے تو پنجاب میں اب بیس فروری کو چناؤ ہوں گے ووٹ ڈالے جائیں گے بیس تاریخ کو اس بات کا اعلان ہو چکا ہے بازابطہ طور پر آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر لگتار سبی سیاسی جماعتیں کوشش ملے گی ہوئی تھی کہ جو تاریخ ہیں وہ بدل دی جائے اور اب جو بڑی جانگاری مل رہی ہے اس کے مطابق پنجاب میں ایک ہم رہلے میں اب بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی تو چناؤ جو ہوں گے جو ووٹ ڈالے جائیں گے وہ بیس فروری کو ڈالے جائیں گے یہ جانگاری اب مل رہی ہے پنجاب میں جو پہلے چودہ فروری کو ووٹنگ ہونی تھی اب اس کی جگہ پر بیس فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اس وقت یہ بڑی خبر پنجاب اسم نے انتخاب کے لیے ووٹنگ کی تاریخ بدل دی گئی ہے اب پنجاب میں بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی پانچ ریاستوں میں چناؤں کا اعلان کیا گیا تھا اور اس میں چودہ تاریخ بتائی گئی تھی پہلے پنجاب میں ایک مرحلے کے چناؤں کے لیے ایک ہی مرحلے میں کیونکہ چناؤں ہونا تھا لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں پنجاب کی ریاستی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے خاص طور پر اس بات کو لے کر زور دیا کہ اس دن ربیزاز جائیں گے اور اس موقع پر انہوں نے چناؤں کے تاریخ بدلنے کا اعلان کیا تھا لہٰذا چنی سرکار کی طرف سے بھی خط دکھا گیا تھا اب پنجاب میں اسمیلی کے انتخاب کی تاریخ بدل دی گئی ہے اور ووٹنگ کی جو تاریخ ہے اب وہ بیس فروری ہو چکی ہے پنجاب اسمیلی انتخاب کیلئے ووٹنگ کی تاریخ بدل چکی ہے اب پنجاب میں بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی پہلے پنجاب میں ایک مرلے میں چودہ فروری کو انتخاب ہونا تھا لیکن اب چناؤں کے تاریخ بدل دی گئی ہے اب بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی یہ جانکاری مل پا رہی ہے پنجاب اسمیلی انتخابات کے مدن نظر یہ ایران کیا گیا ہے اور بازارت طور پر اب بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب اسمیلی انتخاب کے لیے ووٹنگ کی تاریخ بدل دی گئی ہے اب پنجاب میں بیس فروری کو ووٹنگ ہوگی پہلے پنجاب میں ایک مرحلے میں چودہ فروری کو انتخاب ہونا تھا